وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈرکر محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کو جانب سے ایک دبا پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہرے بھائیو آج ہم اہل حدیث کے بہت ہی مشہور مولوی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی اس تحریر کے دو یا تین صفحات پیش کرنا چاہتے ہیں جو تحریر انہوں نے ریویو براہین احمدیہ کے نام سے لکھی تھی اور اس کو پیش کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک تو آج کل کے جو نام نحاد مولوی اور نام نحاد مجاہدین ختم نبوت حضرت مرزا صاحب کے انگریزی الہامات کی اوپر اتراز کرتے ہیں اس کا اس الزام کا جواب ان مولویوں کے بڑے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے اس تحریر میں دیا ہے اور دوسرا یہ کہ آج کل کے یہ جو دو دو ٹکے کے مولوی ہیں دو دو ٹکے کے مجاہدین ختم نبوت ہیں جن کا دن رات یہ جو ہے بےہودہ کام ہے کہ وہ کردار مرزا کے نام کے اوپر حضرت مسیح موز علیہ السلام کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ اس تحریر کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے بڑے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حضرت مرزا صاحب کے کردار کو کس عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے مکرم و محترم آزم صحیفی صاحب جو کہ مولم میں سلسلہ ہیں ہمارے انڈیا کے ان کے لیے ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ ماشاءاللہ آزم صحیفی صاحب علم کا خزانہ ہیں اور انہی کی محنت سے یہ جو صفات ہیں یہ ہمارے تک پہنچے ہیں اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں میرے بھائیو اس سے پہلے کہ خاکسار اس تحریر کو پڑھنا شروع کرے ایک بہت ہی اہم نکتہ کی طرف میں آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اگرچہ اس تحریر کو لکھنے کے بعد مولوی صاحب اور حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ مذہبی اختلافات ہو گئے تھے لیکن حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا جہاں تک تعلق ہے اس کی گواہی اس تحریر میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے دی ہے اور اس پاک کردار کی کیا ہی زبردست گواہی دی ہے مولوی صاحب فرماتے ہیں مولف براہین احمدیہ کی مادری زبان ہندی ہے اور مذہبی و علمی زبان عربی اور صرف علمی و استعمالی فارسی انگریزی نہ ان کی مادری زبان ہے نہ مذہبی نہ علمی نہ اس زبان سے ان کو کسی قسم کی واقفی ہے پھر ان کو انگریزی میں کیوں الہام ہوتے ہیں اور اس کا سر و فائدہ کیا ہے تو یہ سوال لائک خطاب و مستحق جواب ہے اور اس کا جواب یہ ہے اب یہ دیکھیں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب اس اعتراض کا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو انگریزی میں الہامات کی ہوتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس زبان میں جس سے مولف کی زبان کان دل خیال کسی کو آشنائی نہ تھی مولف کو الہام ہونے میں ایک فائدہ وصر تو یہ ہے کہ اس میں سامعین و مخاطبین کو مولف کی طبیعت یا خیال کی بناوٹ کا احتمال و گمان نہ ہو ہندی فارسی عربی جو ان کی مادری و مذہبی و علمی زبانیں ہیں کہ الہامات میں یہ بھی احتمال اور مترددین کو خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ الہامات مولف نے خود امدن بنا لیے ہیں یا بلا ارادہ و اختیار ان کی حالت خواب میں ان کی دماغ و خیال نے گھر لیے ہیں اس گھرد و بناوٹ کا خیال الہامات انگریزی میں جس سے صاحب الہام کی زبان کان دل و خیال کو کسی قسم کا تعلق نہیں کوئی نہیں کر سکتا اس کے بعد مولوی محمد حسین بطالوی صاحب حضرت مرزا صاحب کے حق میں یہ فرماتے ہیں کیونکہ طبیعت و خیال کو اسی چیز تاک رسائی ہوتی ہے جس سے اس کو کسی وجہ سے تعلق ہو ہندی نجاد اور پھر ان بریکل لکھا ہے جو عربی سے ناواقف ہو ہندی نجاد کا خیال عربی نہیں بنا سکتا جیسے مچھلی اڑ نہیں سکتی اور چڑیا تیار نہیں سکتی جی سبحان اللہ کیا مثالیں دے ہیں جی پھر مولوی صاحب مزید فرماتے ہیں شاید عمر السری مترزین و منکرین جو اہل حدیث کہلا کر حدیث کے نام کو بدنام کر رہے ہیں اب غالباً یہاں پر ان کی مراد شاید جو ہے وہ سناللہ عمر السری صاحب ہوں واللہ عالم بہرحال فرماتے ہیں یہ اعتراض کریں کہ انگریزی زبان کے الہام میں طبیعت یا خیال کی بناوٹ کا احتمال نہیں تو یہ احتمال تو ہے کہ یہ انگریزی الہام شیطان کی طرف سے ہو جو انگریزی عربی فارسی ہندی وغیرہ سبھی زبانیں جانتا ہے اور جو اس میں غائب کی باتیں اور پیشنگوئیاں ہیں وہ شیطان نے آسمان سے چھپ کر سن لی ہوں پھر اس کے بعد بقاعدہ قرآن پاک کی آیت وہاں پر لکھ کر یہ فرماتے ہیں یہی بات پہلے مشرقین عرب نے آہ حضرت کے الہامات عربی کی نسبت کہی تھی پس جو اس کا جواب خدا تعالی نے آہ حضرت کی طرف سے دیا ہے وہی ہم اس مقام میں مولف براہین کی طرف سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر فرماتے ہیں سورہ شوراں میں اللہ تعالی نے مشرقین کی اسی بات کے جواب میں فرمایا ہے کہ اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں اتارا اور نہ ان کو یہ طاقت ہے وہ تو آسمانوں کی خبریں سننے سے آپ کے شولوں کے ساتھ روکے جاتے ہیں ہم تمہیں بتا دیں شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں وہ بڑے جھوٹے گناہگاروں پر اترتے ہیں اور ان کو وہ جو کچھ چوری سے انگار پہنچنے سے پہلے سن پاتے ہیں پہنچاتے ہیں وہ اکثر باتوں میں جھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر مزید فرماتے ہیں اس جواب کا ماحاصل چنانچہ بیزاوی و امام راضی نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ قرآن جو آن حضرت پر نازل ہوا دو وجہ سے علقائے شیطانی نہیں ہو سکتا اول یہ کہ جن لوگوں کے پاس شیطان اترتے ہیں وہ اپنے فعال و اعمال میں شیطانوں کے دوست اور بھائی ہوتے ہیں اے غیرحمدی مولوی عزرات اور اے مجاہدین ختم نبوت جو حضرت مرزا صاحب کی کردار کشی کرنے میں بڑھ بڑھ کر جھوٹی باتیں شامل کرتے ہو اور بڑھ بڑھ کر کوشش کرتے ہو کہ کسی طرح کردار کشی ہو جائے دیکھو آپ کے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کس شان کے ساتھ حضرت مرزا صاحب کے کردار کے بارے میں یہ گواہی دے گئے ہیں کہ آپ کا کردار انبیاء علیہ السلام جیسا پاک کردار تھا مولوی صاحب فرماتے ہیں اول یہ کہ جن لوگوں کے پاس شیطان اترتے ہیں وہ اپنے فعال وعمال میں شیطانوں کے دوست اور بھائی ہوتے ہیں بڑے گناہگار اور بڑے جھوٹے اور یہ باتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی نہیں جاتی وہ تو شیطان کے دشمن ہیں اور اس کو لانت کرنے والے جھوٹ اور گناہوں سے مشتنب اور ان سے منع کرنے والے دوم وہ باتیں جو شیطان لاتے ہیں اکثر جھوٹی نکلتی ہیں اور آ حضرت کے قرآن کی ایک بات بھی جھوٹی نہیں ٹھیک ہے جی ناظرین اکرام یہ جو اس سے اگلا یہ جو فکرہ ہے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا یہ بہت ہی کام کا فکرہ ہے غور سے سنیے کا فرماتے ہیں یہی جواب ہم الہامات مولف براہین کی طرف سے دے سکتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اپنے ان دوستوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو انگریزی خواہ عربی میں کچھ پہنچاتے ہیں جو شیطان کی مثل فاسق و بدکار اور جھوٹے دکاندار ہیں ٹھیک ہے جی اب اس فکرے سے یہ جو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے لکھا ہے اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جہاں تک مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا تعلق ہے وہ حضرت مسیح محضہ علیہ السلام حضرت مرزا صاحب کو نہ ہی وہ فاسق سمجھتے تھے نہ ہی وہ خدا نہ خاصتہ بدکار سمجھتے تھے نہ ہی جھوٹا سمجھتے تھے اور نہ ہی دکاندار سمجھتے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پیارے بھائیوں چلتے ہیں اگلے صفحہ پر صفحہ نمبر دو سو چوراسی اور یہ آج کی ویڈیو کا آخری صفحہ ہے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب فرماتے ہیں اور مولف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کے روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداکت شعار ہیں ٹھیک ہے پیارے بھائیو اب یہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا آج کل کے نام نحاد مجاہدین ختم نبوت اور نام نحاد مولوی حضرات ان کو مولوی محمد حسین صاحب کا یہ فکرہ جھوٹا ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے اس فکرے میں صاف لکھ دیا ہے کہ حضرت مسیح موز علیہ السلام حضرت مرزا صاحب شریعت محمدیہ پر قائم پرہیزگار اور صداکت شعار انسان تھے ٹھیک ہے جی پھر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب فرماتے ہیں اور نیز شیطانی علقاء اکثر جھوٹ نکلتے ہیں اور الہامات مولف براہین سے انگریزی میں ہو ہا ہندی و عربی میں آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا پھر وہ علقاء شیطانی کیوں کر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پیارے بھائیو اور پھر یہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا چنانچہ ان کے مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے گوہم کو ذاتی تجربہ نہیں ہوا اور اس کے بعد پیارے بھائیو مولوی صاحب یہ بہت اہم یہ فکرہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کیا کسی مسلمان متبع قرآن کے نزدیک شیطان کو بھی یہ قوتِ گدسی ہے کہ وہ انبیاء و ملائکہ کی طرح خدا کی طرف سے مغیبات پر اطلاع پائے اور اس کی کوئی خبرِ غیب صدق سے خالی نہ جائے ہاشا وکلہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد مولوی محمد صاحب بٹالوی صاحب فرماتے ہیں شاید یہاں ہمارے محترز مہربان مولف براہین احمدیہ کے ساتھ ہم کو بھی ملائیں اور ہم پر بھی فتوہِ گفر لگائیں اور یہ فرمائیں کہ اس جواب میں مولف براہین کو آہ حضرت سے ملایا گیا ہے اور ان کے الہامات کو وحیِ نبوی کی مانند تصرفِ شیطانی سے معصوم ٹھہرایا گیا ہے پھر لیکن آگے سے دیکھیں کیا فرماتے ہیں دھمکی دیتے ہیں فرماتے ہیں لیکن میں ان کے فتوہِ کفر سے نہیں ڈرتا لیکن میں ان کے فتوہِ کفر سے نہیں ڈرتا کیوں نہیں ڈرتا فرماتے ہیں کیونکہ میں خود ان پر فتوہِ کفر لگا سکتا ہوں واہ 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 اور یہ دیکھیں پیارے بھائیو جب مولوی صاحب حضرت مسیح موض علیہ السلام کے مخالف ہوئے تو وہی حربہ انہوں نے بھی حضرت مسیح موض علیہ السلام کے خلاف اپنایا کیا اپنایا فتوہِ کفر لگایا ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کیا کونسا فتوہِ کفر جو ان کے پاس آلہ یا سانچا یا مشین تکفیر ہے وہ میں بھی کہیں سے مستار لے کر کام چلا سکتا ہوں اور واقعی بیارے بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی آلہ تکفیر اور سانچا تکفیر اور مشین تکفیر کے سہارے پر مولوی صاحب نے حضرت مسیح موض علیہ السلام کی بات میں مخالفت کی بہرحال فرماتے ہیں ہاں ان کی بات کا یہ جواب دیتا ہوں کہ مولف براہین احمدیہ جبکہ اس کے الہامات صادق ہوں اور ولایت مسلم یا اور اولیاء امت محمدیہ اپنے الہامات میں نبیوں کی مثل معصوم نہیں تو محفوظ تو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی خصوصا ان الہامات میں جو قرآن اور دین اسلام کے موافق اور معید ہوں ان الہامات میں حفاظت کا حصہ وہ بطور ورثہ بحکم العلماء ورثت الانبیاء اسمت انبیاء سے پاتے ہیں پھر فرماتے ہیں اس صفحہ کے آخری حصہ میں ان میں ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام عموماً یعنی اپنے ہر ایک الہام میں معصوم ہوتے ہیں اور علیاء خصوصا ان الہامات میں جو شرع نبی کے مخالف نہ ہوں اور ان الہامات پر وہ قائم وثابت رہے ہوں محفوظ ہوتے ہیں تو بہرے بھائیو یہ تھی مولوی محمد حسین بطالوی صاحب کی تحریر جو کہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کیوں پیش کرنا چاہتے تھے تا کہ ہم آپ کو بتلائیں اور دکھلائیں کہ مولوی محمد حسین بطالوی صاحب جو ہیں وہ حضرت مسیح موز اللہ صلی اللہ و السلام کو کس قدر شریعت محمد پر قائم اور پرہیز گار اور صداقت شوار جو ہیں وہ خیال کرتے تھے اس لئے آج گل کے جو نام نحاد مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کی کوئی حسیت نہیں اور جہاں تک پیارے بھائیو مولوی محمد حسین بطالوی صاحب کی بات کی مخالفت کا تعلق ہے جو مذہبی طور پر انہوں نے مخالفت کی اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ وہی منکرین انبیاء جو پہلے انہیں انبیاء کو صادق اور امین کہا کرتے ہیں وہی منکرین انبیاء ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بھلا کرتے ہیں جس طرح کہ قرآن پاک نے فرمایا وَاقَالِ الْكَافِرُونَ حَازَ سَاحِرُن قِذَاب تو دعویٰ سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور بعد میں کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہیں نعوذ باللہ اور نعوذ باللہ معاذ اللہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں استغفراللہ استغفراللہ پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ نے سنا آج کی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ جہاں پر آپ کو مولوی محمد حسین بطالوی صاحب کی حضرت مسیح موضی صلی اللہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار پر جو ہے وہ گواہی دکھلائی وہی مولوی محمد حسین صاحب بطالوی کی زبانی اس اعتراض کا جواب بھی آپ کو دکھلایا اور سنوایا کہ حضرت مسیح موضی صلی اللہ وآلہ وسلم کو انگریزی میں کیوں الہام ہوتے تھے ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمارے دوستوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ